موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایمیس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انسارین خواتین و حضرات آج کے جو ہمارے اس ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا دیکھیں اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی ایسی چیز پڑی ہو کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو جیسے کہ کوئی کانٹا ہو یا کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی بڑا پتھر ہو یا کوئی ایسا چھلکا ہو جس سے کیا کہ وہ پھسل کر اس میں گرنے کا خطرہ ہو اور ہو سکتا ہے اس پر جانے نقصان بھی ہو جائے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا بڑی نیکی کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کہہ لیں کہ نیکی کرنے کے ایک جو ذریعہ بنا دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر راستے میں اس طرح کی رکاوٹ دیکھیں تو وہ اس رکاوٹ کو ضرور ہٹا دے وہ ہٹا دینا اس کی نیکی کہلے گی اور آپ کی اس چھوٹی سی جو ہے نیکی کہلے کے راستے سے اگر آپ پتھر کو بھی ایکسائٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی نیکی ہے کہ جس سے کیا ہو سکتا کہ آپ کے گناہ معافی ہو سکتے ہیں اور آپ کے کیا آپ کے درجے بھی جو ہیں وہ بلند ہو سکتے ہیں تو کیا ہے کہ راستے میں آپ ان چیزوں کو جو ہے اگر آپ نظر پڑے آتے جاتے تو آپ ان چیزوں کو جو ہے ضرور ہٹا دیں تاکہ اس سے کیا ہو کہ جو اگلا گزرنے والا ہے اگر اس کی نظر سے اوچھل ہو جائے تو وہ اسی چیز سے جو ہے وہ گرنے سے بچ جائے یا قسم کے گرنے سے بچ جائے تو ایسے چیزیں جو ہے رکاوٹ والی چیزوں کو ہٹا دینا جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے ستر سے کچھ اور اوپر جو ہے شعبے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے افضل ترین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور کیا ہے کہ ادنا ترین جو ہے وہ ہے راستے سے تکلیف یا کسی گندگی کو جو ہے وہ دور کر دینا ہے یہ بخال شریف کے مطابق ہے اسی طرح ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار شاک میں زمین پر پڑی ہوئی دیکھی تو کیا ہوا لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹایا تو اللہ تعالی نے اس کے عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے حوالے سے اس کی روایت سے تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ راستے سے ایک شخص نے کاٹا ہتھایا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کی اسی بنا پر مغفرت فرما دی دیکھیں یہ اللہ تعالی ہمیں چھوڑے چھوڑے ایسا مواقع ہی عطا کرتا ہے کہ اپنے منطق کو آسماتا ہے کہ دیکھیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے اگر آدمی گناہگار ہو اور اگر راستے میں کوئی ایسے جو چھوٹی موٹی نیکی کرتے تھے تو اس کی چھوٹی سی جو نیکی بھی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے نجات بن جاتا ہے ذریعے مغفرت بن جاتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ راستے سے آپ کسی کے لئے جو رکاوٹ ہیں اس کو دور کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اب کیا ہے کہ دیکھیں انہی حدیث سے یہ واضح ہے کہ گزرگاہوں کو ساف سترہ رکھنے اس سے بچانے میں اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو رستے سے ہٹا دینے پر ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے لیکن اس کے عجر و سواب کا جو ہے اس کے لئے شموادہ کیا کیا ہے اور جب تکلیف دے چیز کو ہٹانے کی ترغیق دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والے کو جو ہے وہ تکلیف ہو تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اسی چیز سے اندازہ کہہ جا سکتا ہے کہ گزرنے والوں کے لئے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری یعنی گار ایسی جگہ کھڑا کرتے ہیں ہم دیکھیں گا آپ نے دیکھے ہوگا کہ گلی محلوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کیونکہ گلییں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی موٹسائیکل اور موٹسائیکل کو ایسی جگہ کر دیتے ہیں کہ جسے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث کرتا ہے مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی گاڑی گزرنا ہو یا کسی نے ایموجنسی گزرنا ہو یا کسی کام کی وجہ سے گزرنا ہو تو اس کے لئے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے اس وجہ سے اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے آر پر اس کو نہ ہوتا ہے اگر اسی چیز کو آپ خیال رکھیں کہ آپ اس کو ایسی موٹسائیکل یا آپ کہہ لے کہ گاڑی بغیر اس طرح سے آپ جو اپنے گلی محلہ میں کڑا کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو تو اس چیز کا دہان رکھنا نہائیٹ ہی ضروری ہے دیکھیں اسی سے کیا ہوگا کہ یہ بھی آپ کے لئے ایک نیکی ہو جائے گی کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے کہ اسی دوسرے کو جو ہے تکلیف کا ساتھنا نہیں ہوگا کیا ہے کہ راستے کے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ جو ایسی ساری باتیں ہیں کہ مطلب راستے میں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو جانبوچ کر وہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے گناہ کے چیزیں ہیں ہمیں ان سے پرحیس کرنا چاہیے جتنا ہو سکے ان سے پرحیس کرنا چاہیے تاکہ جس سے جو ہے دوسروں کے جو ہے وہ تکلیف نہ پنچھے ٹھیک ہے اور نہ ہی اسے گناہ کا پتشہ ہو اب دیکھیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کیا ہے کہ اچھے خاصے سے بزاہی دیندار اور پڑھے لکھے لوگ ہوتی ہیں اور کئی سلوکزن کے گناہوں میں جو ہے مبتلا ہو رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں راستے میں اگر لوگ جو ہے ویسے ہی اگر کوئی راستے میں کوئی تکلیف دے چیز بھی نظر آتی ہے تو وہ جو ہے ایسے ہی گزر جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو راستے میں اگر تکلیف دے چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے ہو سکا ہے دوسروں کو نسان ہو حالانکہ وہ پھر بھی اس کو دور نہیں کرتے اس گندگی کو دور نہیں کرتے تو ایسے لوگ جو ہیں بے حص بن جاتے ہیں جن کو اسے چیز کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا حالانکہ اگر وہ یہی کام کر دیں تو وہ ان کے لیے ایک نیکی بن جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے میں کوئی کچھ گناہ جو ہے وہ بخش کیے جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اسی طرح کی جو ہے نیکیاں چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں جو بھی ہے وہ سب نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس حصیح کے جو کناہ کے کام ہیں برے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے ہر ممکن بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین خواتین و ذرات اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور ٹھچے گا اور میں بھی بتائی گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ جاتے جاتے دیئے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسال ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشانے تبانہ پر بھی مت بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی